بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی مریم نواز نے گزشتہ روز ٹویٹ کیا ہے کہ نواز شریف کی جو بیماری تھی وہ کرونا کی وجہ سے فی الحال جو ہے وہ پواز پر لگی ہوئی ہے ان کا جو آپریشن ہونا تھا بہت ایک سنسٹیف قسم کا آپریشن تھا تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ بہت ہائی رسک معاملہ ہے تو اس وجہ سے جو فی الحال ان کا آپریشن ہے وہ اس کو کرونا کے معاملات ختم ہونے تک اس کو پوزپون کر دیا گیا ہے اچھا اس سے چند ایک چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف کی بیماری کو پہلے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ حقیقت نہیں ایک ڈراما ہے آج سے چھ مہینے پہلے ان کے پلیٹ لیس جو تھے ان کا کاؤنٹ اس طرح سے اوپر نیچے جا رہا تھا جیسے سٹاک مارکیٹ اوپر نیچے جاتی ہے اور پورا میڈیا اس پہ دن رات ایک بیانیاں بناتا رہا کہ نواز شریف کسی بھی وقت ان کو کچھ ہو سکتا ہے کچھ ہوا تو پنجاب حکومت ذمہ دار ہوگی وفاق ذمہ دار ہوگا امران خان کا گریبان پکڑا جائے گا یہی باتیں نون لیگ کہہ رہی تھی اور یہی چیزیں پپلز پارٹی اور باقی اپوزیشن جمعاتے کہہ رہی تھی اچھا اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں عدالتوں نے بھی کردار ادا کیا جیسے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ حکومت ہمیں جو ہے وہ گرنٹی دے کہ نواز شریف کو اس دوران کچھ نہیں ہوگا اور خیر نواز شریف کو ائر ایمبلنس پہ برطانیہ لے جایا گیا اور برطانیہ جاتے ہی وہ جناب وہاں پہ بلکل ٹھیک ٹاک ہشاش بشاش نظر آئے جسٹورانٹس میں کھانا کھاتے نظر آئے اس کے علاوہ آگے پیچھے جانے کی ان کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی سامنے آتی رہی ہیں ان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ادنان انہوں نے بھی پھر جیسی کرونا آیا اور انہوں نے کہا کہ جی فی الحال جو نواز شریف کے دو علاج کے معاملات ہیں یہ اب پوسپون کیے جا رہے ہیں کیونکہ کرونا کا معاملہ ہے تو نواز شریف پہلے ہی بہت سارے مسائل کا شکار ہیں تو یہ اس کے بعد دیکھے جائیں گے اب مریم نواز کے جو ٹویٹ ہے اس سے مزید یہ چیز جو ہے وہ اس پہ مہر لگ گئی ہے کہ نواز شریف کی جو بیماری تھی وہ در حقیقت ایک ڈراما ہی تھا اس پہ شاہین سبائی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کچھ روز قبل کہ دنیا اور میڈیکل ہسٹری کا یہ ایسا مریض ہوگا جو دل کا مریض ہے جس کے بائی پاس ہو چکے ہیں جس کو کلیسٹرول کا مسئلہ ہے جس کے گردوں کا مسئلہ ہے لیکن ایک پینڈیمک سیچویشن آتے ہی اس کے بیماری آٹومیٹیکلی پاس پہ چلی گئی ہے حالانکہ ہمارے ہاں تو غریب بندے کو ہارڈ کا مسئلہ ہو کچھ بھی ہو تو وہ کچھ دن میں اس کی جو ہے آگے وہ نکل جاتا ہے یا اس کے بورے حالات ہو جاتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ چیز روزے روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے کہ مسلم لیگ نون ایک ایجنڈے پہ کام کر رہی تھی اور وہ ایجنڈا تھا کسی طریقے نہ رو لینا اور وہ جس سے بھی انہوں نے لیا جیسے بھی لیا یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے تو وہ لینے کے بعد اس وقت برطانیوں بیٹھے ہوئے اور چپ چاہ وہاں پہ اپنی زندگی کے شاید وہ آخری لمات ہیں یا جو انجوائیمنٹ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں اور مریم نواز یہاں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ مریم نواز اس سے پہلے بلکل خاموش تھی نواز شریف کی تصویر ڈی پی وغیرہ چینج کرتی رہتی تھی کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے جو بھارت کے اندر جو ہندو ظلم کر رہے ہیں جو مودی ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس پہ مریم نواز کا ٹویٹر بلکل خاموش رہا لیکن رشیر کپور جیسے ہی ان کی موت ہوئی خواجہ آسف نے ان پہ ٹویٹ کیا تو مریم نواز نے فٹ سے اس کو ری ٹویٹ کیا اور ساتھ کمنٹ کیا کہ ایک بہت بڑا لیجنڈ تھا جس سے دنیا جو ہے اب وہ محروم ہو گئی ہے تو بہت سارے لوگوں نے پھر اس پہ تنزیہ ٹویٹ بھی کیے کہ جی یہ لیجنڈ تو خیر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ایک لیجنڈ فنکار ہمارا نواز شریف بھی ہے کہ جو چھ مہینے سے جناب وینٹی لیٹر پہ تھا کبھی اس کے جناب پلیٹ لٹس گئر رہے تھے کبھی کوئی مسئلہ تھا لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا اچھا دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کے اندر جو لڑائیاں تھی اندرونی وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ جو شباز شریف کا نون لیگ پہ کنٹرول تھا وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے جو پارٹی میں جو مریم نواز کا دھڑا تھا وہ اب ان کے خلاف کھل کے سامنے آ رہا ہے جیسے کہ انہوں نے سحیل وڑائش کو انٹروی دیا تو یہ انکشاف کیا کہ جی میرے ساتھ جو تھے وہ معاملات تہہ ہو چکے تھے تقریباً اسٹیبلشمنٹ کے کابینہ کے نام فائنل ہو رہے تھے دو صحافی میرے پاس یہ ڈیل لے کر آئے تھے لیکن بڑے بھائی کا جو بیانیاں تھا اس کی وجہ سے راستے میں رکاوٹے آ گئیں اور کچھ معاملات یہ ہوئے تھے کہ پارٹی کا جانشین کون ہوگا تو اس پہ میاں صاحب جو تھے انہوں نے ناغواری کا اظہار کیا تھا تو یہ سارے معاملات جو تھے وہ ڈیڈ لوگ پہ آ گئے تھے اور یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکی تھی تو ایک تو اس سے انہوں نے مسلم لیگ نون کا جو سیول سوپر میسی کا بیانیاں تھا اس میں سے اس گوبارے میں سے خود ہوا نکال دی اور وہ جو حقیقت تھی وہ کھول کے رکھ دی کہ وہ صرف ایک ڈکوصلہ تھا جبکہ حقیقت میں سیول سوپر میسی اور نون لیگ دو متضاد چیزیں ہیں صرف اور صرف کرپشن کیسے سے بچنے کا طریقہ تھا اس کے بعد شباز شریف صاحب نے جوید چودری کو پرسو انٹرویو دیا ہے وہ ایک پلانٹیڈ انٹرویو تھا جوید چودری ان کا پسندیدہ ترین صحافی اور دوست ہے وہ اس سے پہلے حسین نواز حسن نواز کے بھی انٹرویوز کر چکے ہیں جب پنام آیا تھا تو اب دوبارہ سے یہ انٹرویو ہوا اور اس میں جوید چودری نے ان کی تعریفیں کرتے ہوئے زمین آسمان کے کلابے ملا دیئے کہ جی آپ نے ڈنگی کا اس طرح کر کے مقابلہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا دنیا کی تاریخ میں ریکارڈ بن گیا اور آپ نے بہت اعلیٰ کردگی دکھائی تو اب آپ کرونا پہ بیٹھ کے بھی حکومت کو گائیڈ کریں اپنے معاملات بتائیں تو شباز شریف نے کہا کہ جی عمران خان انا میں ہیں تو میں اس وجہ سے کیا کر سکتا ہوں وہ انا چھوڑیں گے تو میں حاضر ہوں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اس کے علاوہ شباز شریف صاحب نے اپنی تعریفیں کرنے میں تو انتہا کر دی کہ جی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا بھائی صاحب نے یہ کیا میرے بچے نے یہ کیا میرے بتیجے نے یہ کیا میرے بھانجی نے یہ کیا میرے افسران نے یہ کیا یہاں تاکہ انہوں نے آہ چیما کو بھی اسی کے اندر کاؤنٹ کیا یعنی کہ آہ چیما ایک بیروکریٹ نہیں تھا جیسے کہ ان کا فیملی میمبر تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے کھربوں روپے بچائے اور جو اورین ٹرین کا معاملہ ہے جس پہ میڈیا ریپورٹس یہ سامنے آ چکی ہیں کہ وہ ایک تو کرزہ ہے چائنہ سے تین سو عرب کا اس پہ جو سود دینا ہے وہ الگ سے ہوگا قوم کے اوپر یہ الگ سے برڈن ہے اور سالانہ بارہ عرب روپے کی سبسڈی دینے کی وجہ سے پنجاب حکومت جو ہے وہ ہر سال مزید کرزوں میں دنسے گی وہ بارہ عرب کے جس سے آپ بہت سارے سکول اسپتال اور بہت ساری جو عوام کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں لیکن شباز شریف صاحب پھر جھوٹ بول گئے کہ جی میری کہنے پہ میری منت پہ جو چائنہ ہے اس نے مجھے جو ہے یہ توفہ دیا پنجاب کو توفہ دیا ہماری انٹیگریٹی کی وجہ سے توفہ دیا تو یہ بہت بڑا جھوٹ اور فراڈ یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ کر چکے ہیں عوام کے ساتھ کر چکے ہیں اور اب پھر سے انہوں نے اس پروگرام کے اندر ایک پلانٹڈ طریقے سے جو ہے دوبارہ سے اپنا جو بیانیاں تھا وہ دیا پھر ایک بہت بڑی چیز کا انہوں نے انکشاف کیا جب جوویس چوزرین سوال کیا کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ حکومت سے رابطے میں ہیں تاکہ یہ معاملات جو ہیں موجودہ ان کے اوپر بات چیز ہو سکے تو شباز شریف نے کہا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے تو یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ شباز شریف کے پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ ہاتھ سے تقریباً نکل چکے ہیں یا نکل رہے ہیں اور ان کو پارٹی معاملات کا کچھ پتہ نہیں ہے پھر شاید خاکان عباسی جو ایک اور اہم ترین رنمائے مسلم لیگ نون کے سابق وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں انہوں نے یہ سوالات اٹھائیں کہ شباز شریف صاحب جو ہیں ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ ان کی کس سے ڈیل چل رہی تھی کیونکہ وہ میری حکومت تھی آخری دن تھے میرے علم میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے کہ ان کی کسی سے بات چیت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی تو شباز شریف صاحب جو ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں سوالات کا جواب دینا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں اب اس میں ایک چیز اور جو سب سے بڑی سامنے آئی ہے وہ یہ کہ میڈیا اور مسلم لیگ نون کا جو آپس کا نیکزز تھا وہ ایک دفعہ پھر کھل کے سامنے آ رہا ہے جو چیز ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ میڈیا ان کے پیرول پہ ہے میڈیا ان کا غیر اعلانیاں اور اعلانیاں ساتھ دیتا ہے میڈیا ان سے پیسے لے کے ایجنڈے کے جو پروگرامز ہیں وہ ایجنڈے پہ چلاتا ہے اور ان کی لئے لوبنگ کرتا ہے تو شباز شریف صاحب نے خود کہا کہ دو صحافی میرے پاس آئے تو یہ اب صحافی جو ہیں وہ پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں اس میں نام جو آ رہا ہے وہ ایک چڑیہ والے صحافی کا نام آ رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور صحافی ہیں جن کا نام آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو شباز شریف سے ملے تھے اور ڈیل کروانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے جیو کی طرف سے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا کسی سے علاق نہیں تھا ہم صحافت کر رہے تھے ہم سچ بول رہے تھے سچ بولنے سے روکا جاتا ہے تو یہ چیز ایک دفعہ پھر روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ میڈیا اور ان کا آپس میں جو نیکزز ہے وہ مل جل کے یہ پیشے اس ملک میں لوٹ مار کرتے ہیں جیسے کہ میر شکیلو رمان کا جو کیس ہے نیب میں چل رہا ہے اس میں بھی انکشافات سامنے آئے ہیں کہ انیس سو پچاسی سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک جو ان کی حکومت رہی ہے تو کس طرح نون لیگ ان کو فائدے دیتی رہی ہے اور بدلے میں ان سے اپنے لیے خدمات لیتی رہی ہے عربوں روپے کے اشتہارات بھی دیئے ان کو زمینیں دیں ان سے بہت کچھ لیا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اس طرح سے تھے جیسے کہ آپس میں بھائی بندی ہے اور رشتہ داری ہے تو یہ صحافیوں کا رول ایک دفعہ پھر سے کھل کے سامنے آ گیا کہ ہمارے ملک کا صحافی جو ہے جو خود کو دانشور کہتا ہے جو اپنے پیشے کو پیغمبری پیشے سے تشبیح دیتا ہے تو اس کی حرکتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون اور یہ سارے ایک ایسے ہیں کل میں نے ایک ٹویٹ بھی شیئر کیا تھا جو پرانا جب مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو خاجہ آصف کے ساتھ جو جیو کے صحافی ہیں رابعانم اور اس کے علاوہ جنید ان لوگوں کی وجہ ثانی کی آپس میں کافی تو تقرار ہوئی تھی ٹویٹر پہ اس میں بھی انہوں نے یہی باتیں کی کہ جب تک آپ حکومت میں تھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے اب آپ باہر ہیں تو ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں آپ نے ہمیں جو ہے غدار تک کہا ہم پہ فارن فنڈنگ کے الزامات لگائے ہمارا سب ملک دشمنی کے الزامات لگائے اور اب آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں حالانکہ ہم کل بھی آپ کا ساتھ دے رہے تھے ہم آج بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے وہ ٹویٹس میرے پاس موجود ہیں اگر کسی چاہیے ہوں تو میں وہ ٹویٹس فرام کر سکتا ہوں کہ وہ کس تاریخ کے تھے اور ان کی آپس میں کیا ڈیبیٹ ہوئی جو کہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ جیو اور مسلم لیگ نون ان کا آپس میں کس طرح سے الہاق تھا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو ابید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ